مجلس و رکن پارلیمنٹ حضرباد بیرسٹر اسودین اویسی کی صدارت میں گیارہ ربی لبل اٹھارہ اکٹوبر بروز پیر جلسے رحمت اللی العالمین اور انیس اکٹوبر بارہ ربی لبل بروز منگل کلہند ناتیا مشاعرے کا مجلسی ہیڈکوارٹر دار السلام آغاپورا میں انقاد عمل میں آئے گا چنانچہ صدر استقبالیہ کمیٹی و رکن اسمبلی نام پر لی جعفر حسین میراج نے عراقین اسمبلی و ذمہ داران استقبالیہ کمیٹی سید احمد پاشا خادری احمد بلالہ کوسر مہددین محمد موظم خان محمد ممتاز احمد خان مختلف محکموں کے عہدداران کے ہمرا جائز اجلاس منقید کیا تھا اور جلسے رحمت اللی العالمین و ناتیا مشاعرے کی تیاریوں و انتظامات کا جائزہ لیا تھا اور انہیں ضروری ہدایات دی تھی چنانچہ صدر استقبالیہ نے عہدداروں کو بینہ کسی خلل برقی کی سربراہی کچھرے کی صفائی بروقت نکاسی پاوڈر کے چھڑکاؤں و دیگر کاموں کی جل سے جل تکمیل کی ہدایت دی تھی تاکہ شمع محمدی کے پروانوں کو زیادہ سے زیادہ سولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے واضح رہے کہ جلسے رحمت اللی العالمین میں مقامی اور غیر مقامی معروف علماء مشایقین ازام دانشوران قوم بالخصوص خطیب الاسر مولانا مفتی محمد عارف اقبال مصباحی مدبن بیہار مولانا مفتی کتاب الدین الہباد یو پی کا خصوصی خطاب ہوگا ان کے علاوہ دیگر مقررین میں مولانا شیخ مصطفی فرخ بواہیر مولانا انوار احمد شیق التفسیر جامع نظامیہ مولانا سید مسود حسین مجتہدی مولانا ڈاکٹر نصار حسین حیدر آغا حافظ و خاری ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی مولانا سید شاہ زہیر الدین علی صوفی قادری مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ حیدرباد قائد مخننہ مجلس ورکن اسمبلی چندران گھٹا اکبردین اویسی جلسے رحمت اللی العالمین سے خطاب کریں گے جلسے کا آغاز حافظ و خاری عبداللی صدیقی کی قرآن کرام پاک سے ہوگا اور حدیعنات قوانان حدیعنات محمد شفی قادری محمد سلیم الدین انصاری راشد عبدالرزاخ میمن محمد رفی میر وجاہت علی آزم حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جبکہ بارہ ربیلوغل انیس اکٹوبر بروز بنگل بادنماز عشاء کل ہند ناتیا مشاعرہ مقرر ہے مشاعرے میں ملک کے نامور شورہ جن میں قابل ذکر منظر بھوپالی مدی پردیش ڈاکٹر جلیل برحان پوری مدی پردیش زیاد ٹونکی ٹونک راجستان واحد انصاری مالگاؤں مہاراشترا اخیل نومانی بریلی یوپی سید مہددین قیس خبلی کرناتک انجم برحانی محبوب نگر وحید گلشن ورنگل کے علاوہ دیگر شورہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے معتمہ دے مشاعرہ سردار سلیم ہوں گے اس سلسلے میں مجلسی قائدی نے عوام الناس سے دونوں بابرکت محافل میں کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی کلین ملیس اتحاد المسلمین کی جاہیت سے ہر سال کے طرح ایک سال بھی دارو سلام میں جلس رحمت اللہ علیہ وسلم کلین ناتیا مشارہ دیارہ بارہ ربیلوال شریف کو منقض ہوتا ہے ان دونوں مقدس استماعات کے نگرانی نقیب ملت پیرس پر اصدرین ویسی صاحب صدرین ملیز روکر پارلیمند فرماتے ہیں اور اس میں مقامی علماء اکرام مشاقی نظام خائدین منجیز کے علاوہ بیرونی میمان علماء دین بھی اس کو مقاطب کرتے ہیں ناتیا مشارہ میں حضراباد کے اور تلنگانے میں مفتاز نادگو شہرہ اکرام کے علاوہ دیلی بہار لکنوں مالگاؤں ان مقامات کے نادگو مفتاز شہرہ اکرام بھی شرکت کریں گے کلام سنانے کی سادت حاصل کریں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی صدر منجیز قریب نگر جناب غلام احمد حسین صاحب کی طرف سے جلسے مقدس اور ناتیا مشارعہ کی تشیر کے لیے دار و سلام میں غبارے چھوڑے جاتے ہیں ملون بس کو گیتے ہیں ملون آج پورے عراقین اسمبلی صدر استقبالی جعفر حسین میرا صاحب عراقین استقبالی میں مفتاز احمد خواہ صاحب احمد بلالہ صاحب موظم خواہ صاحب پورسر میردین صاحب اور ہم تمام استعدائی کے صدر مطمئن کارکنانے کاؤنسلر حضرات اور قریب نگر سے آئے ہوئے احمد حسین صاحب کی قیادت میں منجیز کا جو بفت ہے وہ تمام افراد کے موجودگی میں اس کا استعداد عمل میں لہا گیا یہ بارہ داداد میں یہ غبارے چھوڑے گئے ہیں جو گیارہ بارہ کے جلسوں کی مشارعہ کی تشیر کریں گے ہر سال یہ چھوڑتے جاتے ہیں اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے قبریب ملت اکبر عبدی نمیچی صاحب قائد امیلیس کی اور تمام عراقین حسنبلی کی چودہ امیلیس دو امپی اور خود صدر ملت کریم نگر کی اس میں تصاویر ہیں اس کا مقصد صرف جلسے کی تشیر ہے برحال ایک اچھا کام ہے فبلیسٹی کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے اللہ ان کو جزا کر دے کہ ہمیشہ کام کرتے آ رہے ہیں آئندہ بھی ان کا تاؤن اسی طریقہ سے مرکز کو حاصل رہے گا شکریہ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں باٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جہاں شہرِ حیدراباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش نمبر ون کوالیٹی کی زافران بادام پستا اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیکویل کیک ہاؤس ٹولی جو کی ایکس روڈ ہیدراباد